بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو زیبی میں محکمہ سیاحت و ثقافت کی جانب سے سعودی عرب سمیت تیرہ ممالک کے لیے سیاہوں پر آئیسولیشن کی پابندی اٹھا لی گئی ہے ویبی نیوز سبق نے محکمہ سیاحت کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ابو زیبی کی سیرکنے کے انوان سے جاری سیاحتی پروگرام کے تحت تیرہ ممالک سے آنے والوں کے لیے آئیسولیشن کی پابندی ختم کر دی گئی ہے سیاحتی ادارے کی جانب سے جن ممالک کے شہریوں کو آئیسولیشن فری قرار دیا گیا ہے ان میں سے سعودی عرب، آسٹریلیا، چین، برونائی، فن لینڈ، آئس لینڈ، ائر لینڈ، جاپان، ملیشیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، جنوبی کوریا اور ناروے شامل ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ ممالک کے شہریوں کو ابو زیبی میں کرونا احتیاطی تدابیر کے تحت آئیسولیشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی ممالک کی فیرست کے حوالے سے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مذکورہ فیرست میں تبدیلی اور اضافے کا بھی امکان ہے تاہم یہ اسی صورت میں ہوگی جب دیگر ممالک میں بھی کرونا کے حوالے سے حالات بہتر ہوں گے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف راس الخیمہ میں ڈریونگ لیسنز کے حصول کے لیے نئی شرائط اب اس خبر کی تفصیل راس الخیمہ پولیس نے سیکیورٹی اور ٹریفک کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بھاری ٹرکوں، بسوں، گاڑیوں اور موٹر سیکلوں کے لیے ڈرائیوروں کے امتحانات پاس کرنے کے تمام مراحل، تربیت اور قابلیت کو جانچنے اور ڈرائیور لیسنز کے حصول کے لیے دو نئی شرائط آئید کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے ملک میں سڑکوں پر لوگوں کی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے گا راس الخیمہ پولیس کے سینٹرل اپریشنز کے ڈیریکٹر جرنل ڈاکٹر محمد سعید الحمیدی کے مطابق پہلی شرط یہ آئید کی گئی ہے کہ ڈریونگ لیسنز کی درخواست دینے والوں کی اہلیت جاننے کے لیے پندرہ لازمی تربیتی سیشن ہونے چاہیے جس میں بھاری اور ہلکی گاڑیوں سمیت بسوں اور موٹر بائیک وغیرہ تمام اقسام کے ڈریونگ لیسنز حاصل کرنا ضروری ہوگا انہوں نے وضاحت کی کہ دوسری شرط نائٹ ٹریننگ کلاس سسٹم کا اطلاق ہے جس میں درخواست دہندگان کو ہلکی گاڑیوں کے لیے ڈریونگ لیسنز حاصل کرنا ہوگا تاکہ درخواست دہندگان کو تربیت دی جا سکے کہ وہ رات کے اوقات میں لائٹ ڈریونگ لیسنز کے لیے درخواست دیں اور ان کو اہل بنائیں کہ وہ امتحان میں کامیاب ہونے سے قبل رات کے دوران گاڑی چلانے کے لیے قابل ہو سکیں ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد ڈریوروں کی کارکردگی اور صلاحیتوں کو بڑھانا اور ان کو مکمل طور پر اہل بنانا ہے ڈیریکٹر جرنل نے مزید کہا کہ یہ اقدام متحدہ عرب امراض کے ویجن دو ہزار اکیس کے حصول کی طرف اہم قدم ہے تاکہ ٹریفیک کے نظام سے منسلک افراد کی اہلیت کو عالمی میار کے مطابق کیا جا سکے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبئی میں پہلا اسرائیلی ہسپتال جلد کھول دیا جائے گا اب اس خبر کی تفصیل اسرائیل اور متحدہ عرب امراض کے درمیان امن معاہدے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور کاروباری روابے تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں دونوں ممالک کی کمپنیاں ایک دوسرے کے ساتھ اشترا کے معاہدے کر رہی ہیں ایسا ہی ایک معاہدہ صحت کی انڈسٹری میں تائے پایا ہے جس میں دوبئی کی التداوی ہیلتھ کیار گروپ نے اسرائیل کے شیبہ میڈیکل سینٹر کے ساتھ دوبئی میں جدید تبی سہولیات فراہم کرنے کے لئے سمجھوتا کیا ہے اس معاہدے کے بعد شیبہ میڈیکل سینٹر دوبئی میں تبی سہولیات فراہم کرنے والا پہلا اسرائیلی ہسپتال بن جائے گا اس اشترا کے تحت التداوی ہیلتھ کیار گروپ اسرائیلی ہسپتال کے تعاون کے ساتھ ہسپتال میں اور دور دراز کے علاقوں میں ٹیلی میڈیسن اور دیگر طبی مشورے فراہم کرے گا یہ ہسپتال جنوری دو ہزار اکیس میں شروع کر دیا جائے گا اور تب التداوی میڈیکل سینٹر شوگر کے ابتدائی تشخیص کے حوالے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ کلینک لانچ کرے گا جس میں شیبہ میڈیکل سینٹر سے آنے والے ویزیٹنگ ڈرکٹر علاج کریں گے اور پھر ٹیلی میڈیسن ٹیکنالوجی کے ذریعے ان افراد کی مونیٹرنگ کی جائے گی اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ دنوں بعد میڈیکل گروپس اپنی خدمات میں اضافہ کریں گے اور اس سینٹر کو مکمل ہسپتال کی شکل دی جائے گی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ترکی نے دو سال بعد اسرائیل سے ایک بار پھر سفارتی تعلقات بحال کر دیئے اب اس خبر کی تفصیل ترکی نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ایک بار پھر بحال کر لیے ہیں جو کہ دو سال سے منقطات ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکی نے اسرائیل کے لیے اپنا سفیر نامزد کر دیا ہے اور اس سلسلے میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے چالیس سالہ افق اولو تاس کو اسرائیل میں سفیر مقرر کیا گیا ہے ترکی کے اس فیصلے کو حالیہ الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہونے والی نئی امریکی انتظامیہ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کا ایک حصہ قرار دیا جا رہا ہے بتایا گیا ہے غزہ پر قابض اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینیوں پر حملوں کے رد عمل میں سال دو ہزار اٹھارہ میں ترکی نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا جس کے رد عمل میں اسرائیل نے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا اب دو سال بعد ترکی نے اسرائیل کے لیے اپنا سفیر نامزد کر دیا جبکہ اسرائیل کی جانب سے تاحال ترکی کے لیے اپنے نئے سفیر کا اعلان نہیں کیا گیا ہے بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے مگر یہ ماننا پڑے گا کہ امریکہ نے اپنے کندھوں پر جو بیڑا اٹھایا ہے اسے انجام تک پہنچانے کی بھرپور کوشش میں لگا ہوا ہے اور انہی کوششوں کی وجہ سے آج ایک اور ملک نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قیم کر لیے ہیں اگرچہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کا اصل ٹاسک تو مسلم ممالک ہیں تاہم اور بھی ایسے ممالک شامل ہوں گے جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر